رنگ یہی ملیں گے یا اپنی مرضی کا میں کسٹمائز بھی کر سکتا ہوں یہ پانچوں کلے میں جونسا مرضی آگیا ہے ملہ وہ والے رنگ مجھے اس میں بھی مل دائیں گے آپ بنا دیں گے کیونکہ بنا گی سپلائی اور کونسا ہے یہ والا یہ پینتالیس روپے پر سکوئر فوٹ یہ گریپ زیادہ ریمپ وغیرہ بھی یہ ریمپ کے لیے سوٹے بلہ ہے کیونکہ گریپ یہ کار کے ٹائرز وغیرہ اس پر سے گزر سبسکرائب کیجئے بلال زفر شو کو الیکٹرونکس کنسٹرکشن اور ٹیک اپڈیٹس کے لیے اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو بہترین انفرومیٹیو ویڈیوز اور ولوگز وقت پر دیکھنے کے لیے یہاں پر ہر قسم بھی تف تائلز بنتی ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا تف تائلز کے ہر طرح کے ڈزائنز اور ان کی پرائیسز اور کس طرح سے لگاتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے جلدی سے اس کو لائک کر دیں آج کا لائکس ٹارگٹ ہے 5,000 لائکس اگر 5,000 لائکس ہو گئے ہوں تب بھی لائک کر دیں تو آپ میں سے جو بھی ویوئرز گھر بنانے جا رہے ہیں اگر وہ چھتوں پر خپریل کے ڈزائن دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے گراج میں تف تائلز لگانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ان کو تمام ہی ڈزائنز دکھائے گئے ہیں ویڈ پرائیسز کس مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں کیا ڈائمنشنز ہے لگانے کے کیا طریقہ ہے تو یہ ساری چیزیں ویڈیو کے ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈسکسٹ ہے اس لئے کوئی بھی پارٹ نسمت کریں مزید یہ کہ میری آڈینز میں سے اگر کوئی کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ بندہ ہے جس کی اپنی شاپ پر یہ مٹیریلز ہے تو وہ مجھے میرے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنا شو روم اور مٹیریلز دکھا بھی سکتا ہے میری آڈینز کو میں آپ کو تھوڑا سا سروے کروا دوں دیکھیں ہر جگہ بن رہی ہے ہر ڈیزائن کی تف ٹائلز ہیں ان کے پاس لیکن جنرلی ریٹ فورٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے فورٹی روپیز پر سکر تو دوستو شروع کرتے ہیں اس تف ٹائل کے ڈیزائن سے یہ آئے سیکشن کا ڈیزائن ہے اس کی پرائیس ون فوٹ بائی ون فوٹ کی اٹالیس روپے ہے کافی اچھا اور ڈیسنٹ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لگتی ہے اس دصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگائی جا رہی ہے یہ ریڈ اور وائٹ کے کامبینیشن میں اور بھی اچھی لگتی ہے خالی ریڈ ہو تو بھی بہت پیاری لگتی ہے چلیں اب آپ کو میں مزید ڈیزائنز دکھاتا ہوں تف ٹائلز کا یہ ہے کہ جب نئی نئی لگتی ہے تو بہت خوبصورت لگتی ہے اگر ان کو اچھی طرح سے صفائی کی جائے مینٹین کیا جائے تب بھی اچھی لگتی ہے لیکن اکثری علاقوں میں میں نے دیکھا ہے کہ اتنی گردوں گوبار پڑتی ہے کہ ایون یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ سفید کونسی تھی سرخ کونسی تھی اور کالی کونسی تھی سب گری اسی دیکھتی ہیں کیونکہ اوپر دھول مٹی پڑی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ لگوانی ہے اپنے گراج میں یا فٹ پات پہ یا کہیں پر بھی لگوانا چاہتے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھیں صفائی ریگلرلی کریں میں دبائی میں بھی رہا ہوں اور وہاں پر تو آپ جانتے ہی ہیں اگر آپ کا بھی کبھی چکر لگا ہے تو ہر بلڈنگ کے باہر فٹ پات پر تف ٹائلز لگی ہوتی ہیں اور بڑی اچھی لگتی ہیں تو اگر آپ منٹین کریں تو کلر بھی نظر آئے گا اور خوبصورتی بھی دیکھے گی دوستو یہ ایک اور ڈیزائن کا دیکھیں یہ ہیگزاغنل تف ٹائلز ہے ریڈ کلر میں بڑی ہی پیاری لگ رہی ہے میں ابھی آپ کو یہ لگی ہوئی بھی دکھاتا ہوں کہ اگر آپ یہ والا ڈیزائن چوز کرتے ہیں تو کیسی لگیں گی لگی ہوئی اس کا میں آپ کو پرائس بتا دوں یہ بتا رہے تھے 48 روپیز پر سکوئر فٹ لیکن میں نے دوسری دکانوں پر پتا کیا ہے تو کم از کم اس کی پرائس 38 روپیز پر سکوئر فٹ بھی ہو جاتی ہے آپ کو تھوڑا بارگین کرنا پڑے گا انہوں نے ڈیفولٹ پرائسز ہائے لگائی ہوئی ہے تو جب بھی لینے چاہیں ضرور بارگین کریں یہ جو شاپ ہے یہ جاپان روڈ پر ہے اسلام آباد ہائیوے سے رواد کی طرف جاتے ہوئے فیصل ایوینیو آتا ہے فیصل ایوینیو سے نیول اینکریش کروز کر کے آگے لیفٹ ہو جائیں گے تو جاپان روڈ آ جائے گی اس پر کافی ساری بھٹیاں ہیں جہاں پر اینٹیں بھی بنتی ہیں اور ٹاف ٹائلز بھی بنتی ہیں تو ان میں سے میں ایک پر آپ کو لے کر آیا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی فینش لک ایسی ہوتی ہے اب سے سستی کون سی ہے یہ والی اچھے یہ سمپل گری قسم کی جو مضبوطی کس کی زیادہ ہے یہ چالیس روپے کی ہے پر سکوئر فوٹ مضبوطی کس کی ہے زیادہ مضبوطی میں ایک جیسی ہیں ساری مشین سے کون سی بنی بھی ہے سب مشین کی ہے تو یہ لال رنگ میں وہی والی ہے کیوں اچھا یہ چورتالیس روپے پر سکوئر فوٹ پڑے گی دوستو ٹاف ٹائلز کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اچھی طرح سے زمین کو کمپیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ریت کی ایک چار انچ کی لیئر ڈالتے ہیں اس کو اچھی طرح کمپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ٹاف ٹائلز رکھتے ہیں اور ٹاف ٹائلز کو ٹائلز والے مسالے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ فکس کرتے جاتے ہیں جو میسن اور لیبر ٹائلز لگاتے ہیں وہی ٹاف ٹائلز بھی لگاتے ہیں ان کی مینٹیننس زیادہ آسان ہوتی ہے ٹائلز کی نسبت کیونکہ اگر کوئی ٹوٹ جائے تو اس کو ایک اکیلی ٹاف ٹائل کو نکال کر اس کو ریپلیس کرنا ٹائلوں کی نسبت آسان ہوتا ہے یہ اب ڈیزائن دیکھ لیں سب تر آکے ٹاف ٹائلز میں بھی ورائٹی ہوتی ہے کونسے وہ والے ہیں اچھا ریٹ کیا ہے اچھا ریٹ کیا ہے ٹائلے 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 ٹیٹی چھبیس روپے پر سکویر فوٹ بلکی پھیکنے چیتنی ہے ایک انچ اچھا یہ میں اور کونسا ہے یہ والا یہ 45 روپے پر سکوئر فوٹ ہے اس میں گول اور یہ مکس ہے ڈیزائن اچھا اور کون سا ہے یہ والا کتنے کا ہے یہ ان چار رنگوں میں ملے گا اسی طرح مکس پانچ ایک دو تین چار اور پانچ یہ 45 روپے پر سکوئر فوٹ ہے یہ گراج کے لیے صحیح ہے یہ کار پورچ تو یہ لگتی کیسے ہے میں نے دیکھا ایک جگہ پہ پہلے ریت ڈال کے ریت کو کمپیکٹ کر کے بس اوپر اس کو رکھتے جا رہے تھے اچھا ٹائل کی طرح ہے ہاں ریت پہ یہ تھکنیس زیادہ یہ کس طرح ملتی ہے یہ والی ہے تمام بتایا ٹرٹی سکس او ٹرٹی ایٹ اچھا ٹرٹی سکس او ٹرٹی ایٹ اچھا آگے ادھر مجھے چورتالیس بتا رہے تھے تھکنیس کتنیس ایس کی انش کی ملی میتر تکنیس کتنییس ہی بھی ففٹی ایم ایمیم پوچاس میلی مییٹر یہ ایک انچ چوڑی ہے سوا انچس سے زیادہ ہے 45 کی یہ والا ڈیزائن اچھا ہے اور ایک وہ ہے یہ جیسے ماربل لگتا ہے ویسی مسالے کے ساتھ لگے گی 45 روپے اس میں کم کریں گے کتنا ہو جائے گا یہ فائنل یہ والا خوبصورت ہے مجھے کار پورچ کے لیے چاہیے بارہ فوٹ بائے پندرہ فوٹ ہے وہ ہاں ایک سو سی سوٹ ہے ہاں ایک سو سی سوٹ ہے تو کیا ریٹ لگا دیں گے 45 روپے اچھا یہ بھی اتنی سوائنچ ہے یہ زیادہ لگ رہی ہے سوائنٹھے ریٹ ہوتی ہے اچھا تو یہ اس کا کیا ریٹ ہے 45 37 40 کہ 40 تک کر دیں گے یہ مرض سب کا ریٹ ہے सیم آج آج اور بھی ہیں ڈیزائن کے یہ ہی ہے اس میں اس میں یہ ہی ہوتے ہیں آج تو خپریل دکھائیں آج آج ach اس کی اتنی دکھنس ہے اس کی ہے ایک انچ ایک انچ یہ کیس طرح دیں گے یہ چالے سے پر سکوئر فوٹ اور ڈیزائن کون سا ہے اس میں یہ ٹی دوسرا ڈیزائن یہ چوٹے تائر ہے چھ انچ بائی چھ انچ اچھا یہ والی زادہ میں نے دیکھی ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ بارہ روپے بارہ روپے پر پیس ایک ہی ہے جو بارہ روپے کی ہے یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے وہ بھی کنکریڈ کی ہے اس میں بڑا ہے چھ انچ بائی نو انچ چھ انچ بائی نو انچ وہ جو گول گول سی لوگوں نے لگائی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے وہ مٹی کی ہے اچھا یہ والی کنکریڈ کی ہے یہ کتنے کا پیس ہے یہ چارہ سے وہ مٹی والی دکھا ہے مٹی والی سے مضبوط نہیں ہوتی یہ والی لگتی ہے یہ بارڈر ہے اچھا یہ بارڈر ہے ٹاف ٹائل ساری کنکریڈ کی بنی ہوئی ہے ٹاف ٹائل ساری کنکریڈ کی بنی ہوئی ہے ٹی ساری ہٹ وہ ہی ہے اچھا رنگ بھی کرنا پڑتا ہے یہ رنگ کونسا پڑتا ہے یہ کتنے کی ملتی ہے یہ چھے دس سائز ہے چھے انچ پای دس انچ یہ کنکریڈ کی ہے یہ کنکریڈ کی ہے کنکریڈ کی ہے یہ کتنے کی ہے بہت باری ہے یہ اس کا کیا اس کا کیا ریٹ پورٹی روپیز پر سکوئر فوت اور یہ والی یہ والی پہ چھے نو جو چھے دس ہاں جی وہ اللہ ٹھاراں سے دے گا فی سائی ہے وہ نمائی سے اچھا اب نہ مجھے تارڈ دے دے میں پسند کروا گی تو پھر پتاتے بہت نہیں ٹھیک ہے اس پہ یہ کتنی کنکریڈ کی میں ضرورت ہی ہے اس پہ نا تو یہ مٹی والی لون تو آپ کلر کر دیتے ہیں کلر اس پہ یہ والی جو ہوتی ہے نا ہاں یہ ہماری کنکریڈ کی ہے کلر مکس ہوتا ہے مٹیئر کے اندر اس پہ جو ہوتا ہے نا یہ کلر میں ڈباؤ رکھا تو آپ کر کے دیتے ہیں کلر یا وہ الگ سے بانا پڑے کلر والی دے بھی دے نا اس کا کلر پسا نہیں ہے اچھا وہ اتر خراب بھی ہو جائے گا ڈیلیوری میں بھی یہ جو ہے یہ مکس ہوتی ہے مٹیریل کے اندر پہ یہ جا کہ ہی رنگ ہوگی اگر کر ہوگا یہ اس کے اوپر کلر میں بھی بہت ہے اس کے اوپر پھر آپ وہ بیادر شیٹ ہوگی ٹھیک ہے ڈیلیوری رنگ یہی ملیں گے اپنی مرضی کا میں کسٹمائز بھی کر سکتا ہوں یہ ان پانچوں کلے میں جو شا مل جائیں ملہا وہ والے رنگ مجھے اس میں بھی مل جائیں گے آپ بنا دیں گے کیونکہ بنا گی سپلائی کریں گے اچھا رنگ ان پانچ یہ پانچ رنگ ہیں ان میں سے کوئی سا بھی رنگ ہر ڈیزائن میں مل دائے گا اچھا یہ بھی اچھی بات ہے ایک یلو ہے ایک اورنجس ہے ایک وائیڈ ریڈ اور بلاک یہ ٹائل سے سستی پڑتی ہے نا ماربل سے ماربل سے سستی بھی پڑتی ہے اور یہ مقصد کے لیے کہ یہ یہ مطلب سے نہیں ہے ماربل کا یہ ہے وہ پھر آپ کو لگوا کے پر سے اس کو پھر رگڑائی اور پالے میں بہت لیکن لگتی ہے زیادہ تر کار پورش ایریا میں اور ریمپشن لیکن اس سے سستی پڑتی ہے کہ نہیں یہ مجھے بتائیں اس لئے سستی پڑتی ہے کہ اس کی رگڑائی اور پالے میں بہت ہے باقی ریٹ سے ایم ہے لیکن یہ لگتی زیادہ خوبصورت ہے بس یہ اس کا اپنا پرپزر اپنا ماربل لوگوں نے لگا ہے وہ سلپری کو مسئلہ بچے سلپ ہوتے ہیں وہ ساری یہ بہت ہے یہ کیونکہ اس میں فرکشن بہت ہوتی ہے یہ جس طرح کار نے یہ کہہ رہے ہیں یہ والا ہو جا تھوڑا پلین میں یہ سپاہی سالہ پر وائپر وگرہ برش یہ تھوڑے اپنے ڈارک لگا ہے ہاں جی ہاں یہ اس کی گریپ زیادہ یہ ریمپ کے لئے سوٹیبل ہے کیونکہ گریپ اس پہ سے گزریں گے لیکن یہ سفائی اس کی ہوسکتی ہے تو وہ ہی جو ٹائل کا مسالہ ہوتا ہے اس ہی سے لگے گی اور درزیں کس سے فل ہوں گی درزیں بھی فلنگ ہوتی تھی اچھا ٹھیک ہے سہی ہے جی کبھے 도عج